ہلو ایبریون ویلکم بیک ہے یہ吗 ہاد یدیoted اور یہ ہمارے زیادہ اس نیزی ہمیں godtدے اور اسن ایوڈیو ایوڈیو کو مشکل یہ ہے آپ ہیں سوچ نیزی Origin دوستو آج بھلے ہی امریکہ کو دنیا میں سپر پاور کہا جاتا ہے لیکن دنیا میں دو دیش ایسے بھی ہیں جو امریکہ کو کڑی چنوٹی دے رہے ہیں بات طاقت کی ہو یا پھر ڈومیننس کی ہر معاملے میں ان دونوں دیشوں کی دوستی امریکہ کے لیے چنتہ کا سبب بن رہی ہے دونوں دیشوں کی دوستی 75 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور جب بھی ضرورت پڑی ہے دونوں دیش ایک دوسرے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں دونوں دیشوں کا کلچر، لائف سچائل اور ویچار دھارہ بھلے ہی بلکل الگ ہے لیکن پھر بھی دنیا میں ان دونوں دیشوں کی دوستی کی مثال دی جاتی ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور روس کی روس اور بھارت جب ساتھ ملتے ہیں تو امریکہ کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے جس طرح بھارت کا پڑوسی دیش سے کونفلیکٹ چلتا رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار روس کی بھی اپنے پڑوسی دیشوں سے سمبند بہت اچھے نہیں ہے بھارت اور روس میں کئی سمانتائیں نظر آتی ہیں تو وہیں دونوں دیشوں کے بیچ کئی ڈیفرنس بھی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بھارت اور روس کے بیچ ڈیٹیل میں کمپیرزن کرنے والے ہیں اور جانیں گے کہ آخر دونوں میں سے کون سا دیش زیادہ بہتر ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیچے دوستو پہلے بھارت اور روس کے بارے میں کچھ سمیلائریٹیز جان لیتے ہیں جس طرح بھارت ایک سمائے پر اکھنڈ ہوا کرتا تھا اور سمائے کے ساتھ ویبھن حصوں میں بھی بھاجت ہوتا گیا ٹھیک کسی پرکار روس بھی سمائے کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سوویت سنگ ایک مہاشتیب بن کر اگرہ تھا چلیے سب سے پہلے ان دونوں دیشوں کے ورطمان حالاتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں بھارت کی چوٹل پاپلیشن 142 کروڑ کے پار پہنچ چکی ہے وہیں روس کی چوٹل پاپلیشن 14 کروڑ 40 لاکھ کے آس پاس ہے روس دنیا میں سب سے بڑا دیش ہے اور اس کا چوٹل ایریا 1 کروڑ 70 لاکھ 98,242 کا ہے تو وہیں کشیطر پھل کے معاملے میں بھارت ساتھ وی نمبر پہ آتا ہے بھارت کا چوٹل ایریا 32,87,263 سکوائی کلومیٹر کا ہے یہ کافی حیرانی والی بات ہے کہ اتنا بڑا دیش ہونے کے باوجود روس میں اتنے کم لوگ رہ رہے ہیں اصل میں روس میں ٹیمپریچر اور لینڈ ایریا میں کافی زیادہ ڈائیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے دیش کے کئی حصوں میں کڑاکی کی ٹھنڈ پڑتی ہے تو کہیں پر تاپان 50 ڈکری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یہی کارانے کہ روس کا زیادہ تر حصہ انسانوں کے رہنے لائک نہیں مانا جاتا روس میں پرتی سکوائی کلومیٹر ایریا میں صرف آٹھ لوگ رہتے ہیں جبکہ بھارت کی دنسٹی پاپلیشن 481 ہے بھارت اور روس کے بیچ دیپلومیٹک ریلیشن کو 75 سال ہو چکے ہیں یعنی انگریزوں سے آزادی کے بعد ہی بھارت اور روس کے بیچ راجنک سمبندھوں کی شروعات ہو چکی تھی آپ سب کو بھارت اور پاکستان کے بیچ 1971 میں ہوئے یود کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا اس یود میں پاکستان کی سینہ نے بھارت کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اس یود میں روس کی بھومکہ کافی اہم رہی تھی اصل میں بریٹین، چائنہ اور امریکہ جسے دیش یود میں پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے بریٹین اور امریکہ نے بھارت کو ہرانے اور پاکستان کی مدد کے لیے اپنی جنگی جہاز بھارت کی اور روانہ کر دیئے تھے یہ بات جیسے ہی بھارت کو پتا چلی اندرا گاندی جی نے اپنے دوست روس سے مدد مانگی امریکہ کی یود پوت کے بھارت پہنچنے سے پہلے ہی روس نے اپنا ائرگرافٹ کیریئر بنگال کی کھاڑی کے پاس لاکر کھڑا کر دیا اور اس میں آٹومیٹک نیوکلئیر مسائل کو ایکٹیویٹ کر دیا اگر کوئی دشمن کا جہاز بھارت کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو اس کے اوپر مسائل آٹومیٹک فائر ہو جاتے روس کی مدد کے کارن ہی بریٹین اور امریکہ کی چال ناکام ثابت ہوئے اور بھارت کو یود میں جیت ملے بدلے میں بھارت نے بھی ہر بار روس کو سپورٹ کیا حالی میں یوکرین کے ساتھ یود میں جب پوری دنیا روس کا ویروت کر رہی تھی اس سمائے بھارت نے روس سے لگتار تیل خریدنا جاری رکھا اور بار بار روس کو اپنا اچھا دوست بتائے ایک نظر دونوں دیشوں کی ارتھ ویوستہ پر بھی ڈال لیتے ہیں بھارت دنیا میں پانچویں سب سے بڑی ارتھ ویوستہ والا دیش ہے انڈیا کی ٹوٹل جیڈی پی 3.8 ٹریلین ڈالرز کے آس پاس ہے اور امید ہے کہ جلد ہی بھارت 5 ٹریلین ڈالرز کی جیڈی پی کا آکڑا پار کر لے گا کئی اکنومیس کا کہنا ہے کہ سال 2030 تک بھارت اس سوچی میں دیسرے اسثان پر پہنچ جائے گا وہیں بات کریں روس کی تو اس دیش کی ٹوٹل جیڈی پی 2 ٹریلین ڈالرز کے آس پاس ہے اور ارتھ ویوستہ کے ماملے میں یہ دیش 11 اسثان پر آتا ہے اصل میں سوویس سنگ کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ایکانومی بیک فوٹ پر آ گئی تھی ڈالرز کی کمائی کر رہے ہیں تو وہیں روس کے لوگ کی پر کاکٹر انکم 13,000 ڈالرز ہے بھارت کی ارتھ ویوستہ ایکری کلچر سیکٹر، مینوفیکٹرنگ سیکٹر اور سروس سیکٹر پر نربھر کرتی ہے تو وہیں روس کی ارتھ ویوستہ دیش کے پراکرتک سنسادھنوں پر آدھارت ہے روس کے پاس نیچرل ریسورسز، آئل اینڈ گیس کے وشال بھندار موجود ہے اور چین اور بھارت جیسے دیش سب سے اعداد تیل روس سے ہی خرید رہے ہیں دوستو دھارمی ترشتی کورٹ سے دیکھیں تو بھارت میں 80% ہندو, 14% مسلم کے ساتھ ساتھ سکھ, بہت, چین اور عیسائی دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے جہاں سبھی دھرموں کا سمان رکھ سے سمان کیا جاتا ہے دیش میں سبھی دھرموں کے لوگ آپسی پریم اور بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں وہی روس کی 70% آبادی عیسائی دھرم کو ماننے والی ہے ساتھی 5% آبادی روس میں مسلمانوں کی ہے 1% سے بھی کم ہندو روس میں رہتے ہیں یہاں کی 15% لوگ ایسے ہیں جو خود کو ناستک بتاتے ہیں ان لوگ کا ماننا ہے کہ دھرم سے انسان ایک دائرے میں بند جاتا ہے جبکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے جسے کھل کر چینا چاہیے بھارت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا ہندی ہے لیکن اس کے علاوہ سمویدھان میں 22 انہ بھاشاوں کو جگہ دی گئی ہے بھارت میں ہر 20 کوس میں لوگ کی بھاشا میں پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے دیش بھر میں آپ کو ہزاروں بھاشاوں میں بات کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے روس میں سب سے زیادہ رشن لینگویج کا ہی یوز کیا جاتا ہے حالکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں 35 انہ بھاشاوں کو اوفیشل لینگویج کا ترجم رہت ہے دوستو بھارت اور روس دونوں ہی دیشوں میں ایڈوکیشن کو بچپن سے ہی پراتھمکتہ دی جاتی ہے روس کے لوگ بہت پہلے ہی شکشہ کے مہتفق سمجھ گئے تھے آج کے سمجھ میں روس کا لٹریسی ریٹ 99% ہے یہاں پر لگ بگ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے روس کی گنتی ورڈ کی بسٹ کنٹریز میں کی جاتی ہے ہر سال دنیا کے کونے کونے سے سٹڈنٹس روس میں ہائر ایڈوکیشن پراتھ کرنے کے لیے آتے ہیں وہی بھارت کا لٹریسی ریٹ 80% تک پہنچ گیا آج بھارت کے کئی زلے اور راجے ایسے ہیں جہاں پر ساکشرتہ در 90% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے چلیے دوستوں آپ کچھ اور فیکٹرز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں آج بھارت میں پورٹی ریٹ 5% ہے تو وہی روس میں 9.3% لوگ گریبی ریکھا کے نیچے جیون یاپن کر رہے ہیں بھارت میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ قریب 70 سال کے آس پاس ہے تو وہی روس کے لوگ آس تن 79 سال کا جیون جیتے ہیں انیمپلائیمنٹ ریٹ میں روس کی پوزیشن بہتر نظر آتی ہے بھارت میں 8% لوگ بیروزکار ہیں تو روس میں یہ آکڑا صرف 5% لوگوں کا ہے آج کی سمائے میں بھارت میں 260 بلینئرز رہ رہے ہیں تو وہی روس میں صرف 120 ارب پتی رہتے ہیں یعنی کل ملا کر بھارت میں رئیس لوگ کی سنکھیا زیادہ ہے دوستو ان دیشوں کے دیفنس بجٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آج بھارت سالانہ قریب 75 بلین ڈالرز کا خرچہ اپنی دیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے میں کر رہا ہے دوسری اور روس کا دیفنس بجٹ 80 بلین ڈالرز کے آس پاس ہے حالکہ کئی ریپورٹس میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس اپنا دیفنس بجٹ کافی کم بتاتا ہے بھارت اور روس دونوں ہی پرمانو سمپن دیش ہیں بھارت کے پاس قریب 170 پرمانو ہتیار ہیں تو وہی روس کے پاس 66 سو سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں اس معاملے میں روس دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے فیموس پو دوستو بھارت کے وینجنوں میں بھی ایک الگی سواب دیکھنے کو ملتا ہے ہر شہر اور راجی میں آپ کو کھانے کو الگ سائکہ ملے گا ان میں اٹھی ڈوسا ڈالباٹی چورما لٹھی چوکھا رسکولہ مکہ کی روٹی سرسوکہ سادھ بڑا پاؤ چھولے بھٹورے جیسی الیکو ڈشز چامل ہیں دوسری اور ورڈ میں روسین ڈشز کی اپنی الگ پہچان ہے بلینی ایک بہتی فیموس روسی ڈش ہے دوسو بھارت میں گھومنے کی جگہ اتنی ساری ہے کہ ایک ویڈیو میں ان سب کے بارے میں چرچہ کرنا بھائی پاؤسبل ہے ہی نہیں ہر راجی اور کیندر شہست پردیش کھومنے لائے گھیرو ساری جگہیں ہیں کشمیر کو دھرتی کا سورگ کہا جاتا ہے گوہ بھارت کا سب سے پرمک تیوریس دیسٹینیشن ہے یہاں کی نائٹ لائف اور بیچز کا آنم لینے ہر سال دیش ویدیش سے لاکھوں سیلانی آتے ہیں راجستان میں آپ کو بھارت کی سنسکرتی کی ایک الگی جھلک دیکھنے کو ملے گی یہاں کے اتحاسے قلعے اور ان کا آرکیٹیکچر آپ کو دنیا کے انے کسی کونے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اتراخنڈ اور ہیماچر پردیش کے حسین بادیاں ہر کسی کو اپنی اور آکرشت کرتی ہیں بھارت کی راجدھانی دلی میں کتو منار اور لارکلہ جیسی انیکوں جگائیں آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں نورت ایسٹ کی ہریالی سیلانیوں کو منتر مک کر دیتی ہے مگھالے کے موسین رام اور چیرہ پونچی وہ اسطحان ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ان سب کے علاوہ بھارت کی وائل لائف ایبالز کمال کی ہے ایشین ٹائگر، روائل بینگول ٹائگر سب سے زیادہ بھارت میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں پریاوران اور جیووں کے سنرکشن کے لیے بھارت میں دھیر ساری وائل لائف سینکچری، نیشنل پارک اور ٹائگر ریزرف پنے ہوئے ہیں بات کریں روس کی تو ہر سال دو کروڑ سے زیادہ سیلانی اس دیش کی خوبصورتی کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں روس کی کیپٹل سٹی موسکو ہے جہاں پر آپ کریملین وزیٹ کر سکتے ہیں جس کا نرمال پندفی شتابدی کے دوران کرائے گیا تھا اس شہر میں آپ کو کئی شاندار تھیٹر گروپس دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو بہت شئی تھیٹر میں آیوجیت ہونے والا آپرا شو ایک پر سرور دیکھیں ریڈ سکوئر اس موسکو کا سب سے فیموس ٹیوریس سپورٹ ہے لیننس، موسولیوم، سینڈ بیسل کا تھیٹرل اور چرچ اوٹھوڈاکس بھی یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ آپ سینڈ پیٹرزبرگ، لیک بیکال، سپیرو ہیلز، اربٹ سٹریٹ، گزان اور سوچی جیسی ڈھیرو جگہیں روس میں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ روس میں پندرہ ایسے شہر موجود ہیں جن کے بارے میں دنیا کو کوئی جانکاری نہیں ہے انہیں روس دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے روس اتنا بڑا ہے کہ اس دیش میں آپ کو گیارہ الگ الگ ٹائم زون دیکھنے کو ملیں گے اس دیش کی لڑکیاں بڑی ہی خوبصورت مانی چاہتی ہیں روس میں وشح کا سب سے بڑا ریل نیٹ وک بھی موجود ہے جسے ٹوانس سائیبیریان ریل نیٹ وک کے نام سے جانا چاہتا ہے اس ریل نیٹ وک کو اپنا سفر پورا کرنے میں 18 دنوں کا سمائے لگتا ہے وہیں بھارت کی ریل نیٹ وک کی بات کریں تو ایک لاکھ چھبیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ریلوے کی پٹریان بھارت میں بچھی ہوئی ہیں بھارت میں چلنے والا روپے ہے تو وہیں روس کی کرنسی کا نام ہے روبل ان دونوں کرنسی کی ویلیو کافی حد تک ایک جیسی ہے ایک روپیہ 1.05 روبل کے برابر ہے آج بھارت اور روس میں ڈالرز کے بجائے روپے میں انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہے جو بھارت کے لیے کورف کی بات ہے تو دوستو یہ تھی بھارت اور روس کے بارے میں پوری جانکاری امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسکتے ہیں اگر یہ رام سے بولے نا تو یعین کرو کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے رام سے بولے کہ پھر امید ہے وہ ریدم توڑ جائے نہیں ریدم توڑ جائے لیکن یہ کہ ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی آپ یہ جتنی انفرمیشنوں نے دس منٹ میں دے دیئے اس پر تیس منٹ لگ جائے گی یہاں تھا کہ انڈکل آزمی چاہیے اس کے کورو نے شہر کا بتایا کہ انڈیا کی سٹیٹ میں کیا ہے ریشیا کی سٹیٹ میں کیا ہے باقی یہ ہے کہ یہ کنٹری کا فل کمپیریزن تھا اس میں شاید میں نے سوچا کچھ ملٹری بلٹری کا بھی آئے گا کوئی آرمی شو آرمی کا وہ سین نہیں تھا انہوں نے بجر بتایا ہے انہوں نے سارا بجر بتایا ہے لیکن یہ ہے کہ ریشیا اور انڈیا کے تعلق آج جو ہیں ریلیشنز اچھے رہے ہیں شروع سے پجتر سال ہوگی ہے پجتر سال سے بھی تک ان کے ریلیشن میں کوئی بھی درار میں نہیں آئی تو باقی یہ ہے کہ ریشیا اور کافی پاور فل کنٹری ہے اور مطلب اگر آپ نے ایز آر ٹورسٹ کہیں وزر کرنا ہے انڈیا بیس ڈیسٹینیشن ہے ہاں ریشیا تھی ایز کمپیر ٹو ریشیا کیونکہ انڈیا میں آپ کو ایک الگ ہی کریز ملے گا آپ کو ہر ٹائپ کے لوگ وہاں پر ملیں گے آپ کو کلچر ڈیفرنٹ ملیں گے آپ کو ہر بیس کلومیٹر کے پاس زبان ڈیفرنٹ ملے گی آپ کو وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ملے گا وہاں کا تو موسم ڈیفرنٹ ملے گا یہ انڈیا کہ آپ کو ہر قسم کی میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی پر انڈیا کے وہ ختم نہیں ہو سکتے جنیا کے اگر آپ نے ویٹسٹ پلیس دیکھنی ہے تو انڈیا بھائی میگا لیا آپ نے گرم دیکھنا ہے تو پھر آپ چلے جائیں راجستان والی سائٹ تو مطلب آپ کو ڈیزرٹ ملتی ہیں سہرام میں کشمیر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے تو کشمیر ہے تو یہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے باقی رشیہ کی اپنی بیوٹی ہے اپنا کلچر اپنی خوبصورتی تو ہر بندے کو وہ ویور سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پندرہ شہر کا رشیہ نے اپنے چھپا کے رکھی ہیں اس کا کیا سین ہے اس کا کیا سین ہے چھپا کے کونسا انہوں نے کہیں چھپا کے رکھی ہوئے ہیں ویسے ہی ہوگا اس کو بتایا نہیں انہیں نہیں دنیا کو سارا ہی پتا ہے باقی یہ کہ ہمارے جو ویورز ہیں ایدہ پاکستانی میں دیفینیٹلی انڈیا کو چھوز کروں گا اور بیزٹ کرنا چاہوں گا تو انڈیا کو پریفر دوں گا پاکستان انڈیا ہی جانا جائے گا دیفینیٹلی انڈیا جائے گا کسی کو بھی بول دو رشیہ تو آپ ازیل ہی جا سکتے ہو نا تو انڈیا جانا مشکل ہے اس لئے ہر کوئی کہے گا بھائی انڈیا ہی جانا ہے چلیں باقی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں